مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پچاس ورشوں سے جاپان کے پورش گربتی ہو رہے تھے لیکن اس کا کارن کسی کو بھی پتا نہیں چرا تھا اس وشے پر سوسائٹی میں کوئی کھل کر بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے گربتی پورش چھپ کر رہنے پر مجبور تھے پھر ہم کینٹارو نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ٹوکیو میں یونیو کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کافی کامیاب ہوتا ہے اور سارا سٹاف اس کی بہت عزت کرتا ہے وہ ہر رات نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ پارٹی کرتا ہے لیکن وہ اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا وہ اکی کے ساتھ ٹیمپریری ریلیشن میں ہوتا ہے جو اسی کی طرح سوچنے والی ایک لڑکی ہوتی ہے اکی ایک رائٹر ہوتی ہے اور وہ بھی اپنے کریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہے ایک رات اس کا بوس اسوگی آفیس کے سٹاف کو ڈینر پر بلاتا ہے تاں کی وہ اپنے اگلے پروجیکٹ پر بات کر سکیں اور ان میں سے ایک آدمی کو جلدی جانا پڑتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بچے کو سنبھالنا ہے اس کے جانے کے بعد اسوگی کہتا ہے کہ آدمیوں کو بچوں کی دیکھوال نہیں کرنی چاہیے بھگوان نے عورت کو اسی لیے تو پیدا کیا ہے پھر کنٹیرو ٹرین پکڑ کر اکی کے پاس جانے لگتا ہے اور وہاں ایک آدمی ایک پریگنٹ عورت کو اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے بیک پر بیبی ٹیگ لگایا ہوا تھا وہ دونوں اس رات رومانٹک موڈ میں ہوتے ہیں جو ایک ساتھ رات بتاتے ہیں پھر وہ دونوں اپنا اپنا کام کرنے لگتے ہیں اور ٹی وی پر ایک آدمی کی نیوز چلتی ہے جو پریگنٹ ہوتا ہے کنٹیرو کہتا ہے کہ ایسی خبریں اسے بہت پریشان کرتی ہیں اور اکی کہتی ہے کہ وہ بچوں کے خلاف نہیں ہے لیکن بچوں کی وجہ سے کام اور کیریئر دونوں پر بہت اثر پڑتا ہے کنٹیرو کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور وہ سونے لگتا ہے اگلے دن آفیس میں کنٹیرو سب کو اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اگلے ایڈ گیمپین میں الگ الگ موڈلز کی ڈیفرنٹ بوڈی ٹائپس کو دکھانا چاہیے سب کو اس کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور اس سال کا سب سے بڑیا کریٹیو ایمپلوئی ہونے پر سب ہی اسے بدائی دیتے ہیں اس اچیومنٹ کو وہ اس کے بڑے والے دن اس کے لیے کیک لاکر سیلیبڈیٹ کرتے ہیں جب وہ کیک دیکھتا ہے تو اسے اپنا پرانا سمیں یاد آتا ہے جب اس کی ماں کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ اس کے لیے صرف ایک سلائس ہی خریج سکتی تھی کنٹارو کی ماں اوور ٹائم کام کرتی تھی کیونکہ اس کا باپ مر چکا تھا ایک کاٹنے کے بعد اکی اپنا کام کرنے کے لیے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد کنٹارو کو چکر آنے لگتے ہیں لیکن وہ اسے اگنور کرتا ہے رات میں اس کی ماں ٹوموکو کا فون بھی آتا ہے جو ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوتی ہے وہ اپنی شفٹ کے بعد اسے جنم دن کی بہتائی دیتی ہے کنٹارو اپنی ماں کو کام چھوڑنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اب وہ اپنی ماں کو اچھے سے رکھ سکتا ہے لیکن ٹوموکو کہتی ہے کہ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی اگلے دن آفیس میں کنٹارو کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ ٹائلٹ میں چلا جاتا ہے جب وہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے ہوسپٹل میں جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے ایک شاکنگ نیوز بتاتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے کنٹارو کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا اور وہ ڈاکٹر کی پوری بات سنے بینا ہی ہوسپٹل سے چلا جاتا ہے وہ پریگننسی ٹیسٹ کٹ کھریدتا ہے اور گھر جا کر ٹیسٹ کرتا ہے اس کی پریگننسی کنفارم ہو جاتی ہے اسی ٹائم اسے اوسوگی کا فون آتا ہے جو جلدی ٹھیک ہو کر آفیس آنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کے جیسا کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا کنٹارو اپنی پریگننسی کے بارے میں کسی کو بینا بتائے اپنے آفیس میں چلا جاتا ہے اپنے ایڈ کیمپین پر کام کرتے کرتے وہ ایک کلپ دیکھتے ہیں جہاں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے اور تب ہی کنٹارو کے شریر میں دودھ آنے لگتا ہے اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں وہ بھاگ کر ٹوائلٹ میں چلا جاتا ہے اور اپنی بوڈی کو ساف کرتا ہے جب وہ انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں سرچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بچے کے رونے کی آواز سن کر اس کے شریر میں دودھ آ گیا تھا اسی دوران اکی ایک ایونٹ میں جاتی ہے جہاں اسے اپنی پرانی سہیلیاں ملتی ہیں جن کے بچے بھی ہو چکے ہیں اکی اپنی سہیلی کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے کیونکہ اس لڑکی کو بچے اچھے نہیں لگتے تھے اس کی سہیلی کہتی ہے کہ وہ چالیس کی ہو چکی تھی اور اسے اپنی بڑتی عمر کے ساتھ احساس ہوا کہ بچہ پیدا کرنے کا اس کا یہ لاشٹ چانس ہے اور بچے اس کی زندگی میں بہت ضروری ہیں کینٹارو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنے ابوشن کی بات کرتا ہے ڈاکٹر اسے ایک فارم دیتا ہے جس میں بچے کے دونوں پیرنٹس کے سگنیچر چاہیے ہوتے ہیں لیکن کینٹارو کو یہ کنفارم نہیں ہوتا کہ بچے کی ماں کون ہے جب ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ تم دس ہفتوں سے پریگنٹ ہو تو کینٹارو کیلنڈر کھول کر تاریخ دیکھنے لگتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ بچے کی ماں اکی ہے وہ اکی کو میسیج کر کے ملنے کے لیے کہتا ہے لیکن اکی کام میں بیزی ہوتی ہے جو میسیج پر دھیان نہیں دیتی کینٹارو پریگننسی کے بارے میں بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جتنی بھی انفارمیشن نکالتا ہے وہ سب لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے اسے لڑکوں کی پریگننسی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملتی اور وہ تھوڑا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے پھر اوسوگی آفیس میں آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ سونا بات میں جانے کے لیے کہتا ہے سونا میں بیٹھ کر اوسوگی اسے اپنی سہت کا دھیان رکھنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ زیادہ چھوٹیاں کرنے کی وجہ سے وہ نوکری سے ہاتھ دو بیٹھے گا شام کو وہ گھر آ جاتا ہے تب اس کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ اکی کو اپنی پریگننسی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے وہ بچہ گرانے کے لیے اسے فارم سائن کرنے کے لیے بھی کہتا ہے پہلے تو اکی کو یہ سن کر صدمہ لگ جاتا ہے پر جب وہ فارم سائن کرنے لگتی ہے تب ہی کنٹارو کا جی مچلنے لگتا ہے اور وہ فارم پر الٹی کر دیتا ہے اگلے دن اکی اپنی سہیلی سے کنٹارو کی پریگرنسی کے بارے میں بات کرتی ہے اور اس بات کو سیکرٹ رکھنے کے لیے بھی کہتی ہے اس کی سہیلی اسے بچہ گرانے سے منع کرتی ہے اور اس کے بارے میں دوبارہ سوچنے کے لیے کہتی ہے پھر وہ دونوں لنچ پر ملتے ہیں جہاں اکی اسے خالی فارم واپس کرتی ہے اور کنٹارو سے کہتی ہے کہ وہ بچہ چاہتی ہے لیکن وہ خود پریگنٹ ہونا نہیں چاہتی اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شاید تمہیں اپنی نوکری میں اس بات کا زیادہ فائدہ مل سکے لیکن کنٹارو کو اس کی باتیں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی وہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی میں کون سی تکلیفوں سے گزر رہا ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کی باتیں سن کر اکی فارم سائن کر دیتی ہے کنٹارو واپس اپنے آفیس میں چلا جاتا ہے لیکن سب اس کے بینا ہی میٹنگ ختم کر چکے تھے اسوگی کہتا ہے کہ اس نے کنٹارو کی جگہ تینابے کو لیڈر بنا دیا ہے کیونکہ کنٹارو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی کنٹارو کسی طرح اپنے دن گزارتا ہے اور اپنی پریگننسی کو چھپا کر آپریشن والے دن کا انتظار کرنے لگتا ہے وہ ٹرین میں اپنی سیٹ ایک پریگنٹ عورت کو دیتا ہے اور وہ اپنا راز چھپا کر رکھتا ہے اس کا رینک نیچے آنے کی وجہ سے آفیس والے بھی اس سے سبی طرح کے کام کروا رہے تھے پھر اس کا آپریشن کرنے کے لیے اسے ہسپٹل میں بلائے جاتا ہے وہاں ایک نرس اس سے کہتی ہے کہ اس کی پریگننسی کو بارہ ہفتے ہو چکے ہیں تو بچے کو گرب میں ہی مرا ہوا مانا جائے گا اور بچے کو دفنانے کے لیے اسے شہر کے آفیسر سے پرمیشن بھی لینی پڑے گی اپنے بچے کو دفن کرنے کی بات سن کر کنٹارو گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ باہر بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے باہر اسے ایک اور آدمی ملتا ہے جس کا نام میا جی ہوتا ہے وہ بھی پریگنٹ ہوتا ہے جو اپنے بچے کے چیک اپ کے لیے آیا ہوتا ہے وہ دونوں وہاں سے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں میا جی اپنے بچے کو لے کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن کنٹارو اس سے کہتا ہے کہ وہ بچے کو پیدا نہیں کرنا چاہتا میا جی کہتا ہے کہ پہلے وہ بھی ایسا سوچتا تھا لیکن اس کا ایک بچہ ہونے کے بعد اب اس کی بیوی پریگنٹ نہیں ہو سکتی تو اس لیے اس نے بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا کنٹارو اس کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا ہے جہاں وہ اس کی بیوی نوریکو سے ملتا ہے نوریکو بتاتی ہے کہ پریگننسی کا پتہ چلنے پر اس کا پتی دکھی ہو گیا تھا لیکن اب وہ خوش ہے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں تنابے اپنی پریزنٹیشن سب کو دکھاتا ہے لیکن انہیں وہ پریزنٹیشن اچھی نہیں لگتی وہاں کنٹارو حال ہی میں ہوئی چیزوں کو سوچ رہا ہوتا ہے اور اسے اکی کی بات یاد آتی ہے کہ پریگننسی کی وجہ سے شاید اس کی نوکری میں ترقی ہو سکے پھر کنٹارو کہتا ہے کہ ہمیں ایڈ کیمپین کے لیے ایک پریگنٹ آدمی کی فوٹو لگانی چاہیے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور اپنی فوٹو لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا تو کلائنٹ کو اس کی بات بہت اچھی لگتی ہے اور سب مان جاتے ہیں ڈینر پر وہ اکی کو کہتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اسے اکیلا ہی پالے گا اکی کہتی ہے کہ وہ دونوں اس بچے کو پال سکتے ہیں اور یہ صحیح سمیں ہے لیکن ان کی ریلیشنشپ پہلے کی طرح ہی رہے گی کنٹارو میا جی کو فون پر ساری بات بتاتا ہے اور جلدی ہی ملنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ اپنی ماں سے فون پر بات کرتا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اپنا کیریئر برباد کر دوگے پر کنٹارو کو اپنا فیصلہ صحیح لگتا ہے کچھ دن کے بعد وہ ایڈ کیمپین کے لیے اپنی فوٹوز کھچواتا ہے اور اس کی تصویر شہر میں سب جگہ لگ جاتی ہے جو چرچہ کاویشے بن جاتی ہے دھیرے دھیرے کنٹارو سب جگہ وائرل ہو جاتا ہے میل پرگننسی کو بڑاوا دینے کے لیے اسے کچھ ٹی وی شوز والے بھی بلاتے ہیں ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں ہوتا ہے لیکن وہ ڈرنک نہیں کرتا کیونکہ وہ پرگنٹ ہے پھر اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کے ساتھ وہ رات میں پارٹی کیا کرتا تھا اس لڑکی کو میل پرگننسی اچھی نہیں لگتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن کنٹارو مییا جی سے ملتا ہے اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی دوست تھے وہ اصلیت میں اس کے دوست نہیں تھے جن کا اصلی چہرہ پرگننسی کے دوران اسے پتا چل گیا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے سچے دوست ہو جو میرا ساتھ دے رہے ہو مییا جی کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوا ہے پھر وہ ایک آئیڈیے پر بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم ایسا پلیٹفوم بنائیں گے جس میں میل پریگننسی کے بارے میں ساری انفرمیشن ہوگی اور جو میل پریگننٹ ہیں وہ آپس میں بات کر کے اپنی ساری پرابلمز کا حل کر سکتے ہیں جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اکی کی بہن کی شادی ہوتی ہے جو اسے فون کر کے اپنی شادی پر بلاتی ہے لیکن اکی کی اپنے باپ سے نہیں بنتی تھی اس لیے وہ وہاں جانے کے بارے میں کچھ بھی فائنل نہیں بتاتی کنٹارو کی ماں بھی اس سے ملنے کے لیے وہاں آ جاتی ہے جو اس کی پریگننسی سے زیادہ خوش نہیں تھی پھر کچھ دن بعد کنٹارو اور میا جی مل کر پریگننٹ میلز کے لیے ایک آن لائن پلیٹفوم ریلیز کرتے ہیں جو کافی سکسیسفل بھی ہوتا ہے اور ٹی وی پر بھی دکھایا جاتا ہے پھر کنٹارو اور اکی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ کنٹارو کو لڑکا ہونے والا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آدمیوں کے شریر میں زیادہ ماں سونے کی وجہ سے انہیں گرب میں بچے کے ہلنے کا احساس عورتوں کی طلنا میں دیر سے ہوتا ہے ایک دن ایک آدمی ان کے پلیٹفوم پر ایک میسیج کرتا ہے اور ملنے کے لیے کہتا ہے وہ دونوں اسے ایک بار میں ملتے ہیں اور وہ میٹنگ کامیاب ہوتی ہے پھر وہ میا جی کے گھر پر جاتا ہے اس کے بیٹے کو اپنے ڈیڈ کی پریگننسی عجیب لگتی تھی لیکن جب سے اس نے کنٹارو کو ٹی ویو پر دیکھا تھا تب سے وہ خوش ہو گیا تھا اور اسے اپنے ڈیڈ کی پریگننسی اچھی لگنے لگی ہے وہاں کنٹارو کو پہلی بار اپنے بچے کے ہلنے کا احساس ہوتا ہے پھر وہ بچے کی اچھی صحت کی پراتھنا کرنے کے لیے ایک مونگ کے پاس جاتے ہیں پر وہ یہ جان کر حیران ہو جاتا ہے کہ اکی نہیں بلکہ کنٹارو پریگننٹ ہے وہاں سے باہر آنے کے بعد اسے نوریکو کا فون آتا ہے جو بتاتی ہے کہ میا جی ہوسپٹل میں ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے جب وہ ہوسپٹل پہنچتے ہیں تو نوریکو بتاتی ہے کہ بچہ ابھی چار مہینے کا ہی تھا اور میا جی کے شریر میں انفیکشن فیلنے کی وجہ سے وہ بچ نہیں پایا پہلے وہ دکھی ہوتی ہے اور پھر بعد میں اپنے آپ کو شانت کرنے کے لیے وہ کہتی ہے کہ وہ بچہ مر گیا تو اچھا ہی ہوا اب اس کے پڑوسی اسے تانے نہیں دیں گے اور اسے لوگوں کی جلی کٹی باتیں سننے نہیں پڑیں گی سکول کے بچے بھی اس کے بیٹے کا مزاک نہیں اڑائیں گے کہ اس کا باپ پریگنٹ ہے وہاں سے باہر آنے کے بعد اکی کو چنتہ ہونے لگتی ہے جو کنٹارو سے کہتی ہے کہ کہیں ہم بھی اپنے بچے کو ایک مزاک بھری زندگی تو نہیں دے رہی تو کنٹارو کہتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ہر مصیبت سے بچاتے ہیں جیسے میری ماں نے مجھے بچایا تھا کنٹارو کو لگتا ہے کہ اگر اکی لوگوں کی اتنی پرواہ کرے گی تو وہ بچے کو ٹھیک سے پال نہیں پائے گی پر اکی کے دماغ میں اس بات کو لے کر بہت سارے سوال چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی بہن کی شادی میں اپنے گھر چلی جاتی ہے اس کا باپ رشتے داروں کے بیچ میں اسے تانے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ابھی تک سیٹل نہیں ہو پائی ہے اور اسے سیلفش کہہ کر اس کی بیزتی بھی کرتا ہے اسی دوران کنٹارو کو اپنے شریر میں درد کا احساس ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے چلا جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ انہیں پری میچور بیبی برت کے لیے کچھ سمعے بعد اس کا آپریشن کرنا پڑے گا کنٹارو کو کمپنی کا مین ایمبیزڈر بنا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسے بھی اپنی کمپنی کے ایڈ کیمپین میں شامل کریں گے اور اس کی فوٹوز کھیج کر پوسٹر لگائیں گے کنٹارو ان کی بات سے خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی پرمیشن کے بغیر ہی سارے فیصلے لے رہی تھے تو وہ جوب چھوڑنے کا من بنا لیتا ہے پھر کمپنی کے سی ایو اس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس کے بینا کچھ بھی نہیں ہیں ان کی باتیں سن کر کنٹارو ایموشنل ہو جاتا ہے اور اپنی جوب کانٹینو کرنے کے لیے مان جاتا ہے اپنی بہن کی شادی کے بعد اکی اپنے گھر پر رہنے لگتی ہے اور اسے اپنے باپ سے تانے سننے پڑتے ہیں شام کو وہ ایک بار میں اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ملتی ہے لیکن سب اپنی لائف میں سیٹل ہو چکے تھے جن کے بچے بھی تھے وہاں کچھ لوگ کنٹارو کی پرگننسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اکی کہتی ہے کہ ان جیسے لوگوں کی باتوں سے ڈر کر پرگننٹ میلز کو چھپنا نہیں چاہیے جب وہ اپنے گھر آتی ہے تو اس کا باپ اسے پھر سے تانے مارتا ہے اور اکی انہیں کنٹارو کے بارے میں سب بتا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ کنٹارو کے ساتھ ہی رہے گی لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرے گی اس کے ماں باپ کو اس کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا لیکن اکی کہتی ہے کہ میں ٹوکیو چلی جاؤں گی اور وہیں پر رہوں گی جس سے باقی فیملی کو کوئی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی پھر وہ اپنا سامان باندھ کر سٹیشن پر چلی جاتی ہے اور فون کر کے کنٹارو کو کہتی ہے کہ ہم اپنے خود کے طریقے سے اپنا ریلیشنشپ بنائیں گے اور اپنے بچے کی پروریش کریں گے ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کنٹارو اسے لینے کے لیے آتا ہے اسے فون پر اس کی باتیں سن کر اپنی ماں کی یاد آگئی تھی جس نے لوگوں کی پرواہ کیے بینا اپنے طریقوں سے کنٹارو کو اچھے سے پالا تھا جب ان کی کیپ بلڈنگ کے باہر رکھتی ہے تو وہاں ایک آدمی کنٹارو سے ملنے آتا ہے جس کا نام ایچی ہوتا ہے جو کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری ماں بھی اس کی باتیں سن کر کنٹارو حیران ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو فون کر کے ساری سچائی بتانے کے لیے کہتا ہے اس کی ماں وہاں آ کر ایچی کو ایک مکہ مارتی ہے کیونکہ وہ کنٹارو کو پیدا کر کے چھوڑ گیا تھا جسے بعد میں اس کی ماں نے پال پوسکر بڑا کیا تھا اور اسے کنٹارو سے جھوٹ بھی بولنا پڑا تھا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے کنٹارو ایچی کو اپنے ساتھ رہنے کی پرمیشن دے دیتا ہے اور ایچی کے کپڑوں سے اسے اپنے بچپن کی تصویر ملتی ہے جب اس کا جنم ہوا تھا جب کنٹارو کی ماں اکی کو گھر چھوڑنے جاتی ہے تو راستے میں اکی اکیلے ہی کنٹارو کو پالنے کے لیے اس کی تعریف بھی کرتی ہے ایچی کنٹارو سے کہتا ہے کہ پہلے کے بدلے اب بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں اور وہ کنٹارو کے پروجیکٹ میں اس کی مدد بھی کرتا ہے تاں کی وہ اس کے نزدیک آ سکے کچھ دن کے بعد کنٹارو ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر واپس گھر آتا ہے تو ایچی اور اکی میں بحث چل رہی ہوتی ہے کیونکہ ایچی اکی کو نوکنوں کی طرح کام کرنے کے لیے حکم دے رہا تھا تب ہی ایچی کنٹارو کو پریگنٹ میلز کے لیے میٹرنیٹی پروڈکٹس کا آئیڈیا دکھاتا ہے اور اس پر کام کرنے کے لیے کہتا ہے جو کنٹارو کو پسند بھی آ جاتا ہے لیکن اکی کو اس کا بہیوئر اچھا نہیں لگتا اور وہ باہر چلی جاتی ہے کنٹارو اکی کو منانے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بس اپنے باپ کا سپنا پورا کرنا چاہتا ہے لیکن اکی کو لگتا ہے کہ اسے اپنا بچہ پالنے کے لیے ایچی مل چکا ہے اور اب اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایچی کے بہیوئر سے اسے بہت پریشانی تھی تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر کنٹارو اپنی ماں سے ملتا ہے اور ساری کہانی پوچھتا ہے اس سمیں گروتی پروشوں کے ساتھ بہت 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 کیا جاتا تھا اور ایچی کی حرکتیں بھی کچھ اچھی نہیں تھی جس نے جوہ کھیلنے کے لیے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی ٹوموکو کے پتا نے اسے اپنی سرائے میں کام دے دیا تھا لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ وہ پریگنٹ ہے تو ایچی ان کے تانے سن نہیں پایا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد ٹوموکو نے اسے ایک بار پھر سے دیکھا جب وہ اسے پیسے مانگنے آیا تھا ٹوموکو کنٹارو کو اس کے ساتھ بزنس کرنے سے منع کرتی ہے لیکن کنٹارو کو لگتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کو واپس جوڑ سکتا ہے اگلی بار جب کنٹارو کمیونٹی میٹنگ میں جاتا ہے تو ایچی وہاں بیٹھ کر اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور سب لوگ ایچی کے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن وہ کنٹارو کو اگنور کرتا ہے جو اسے اچھا نہیں لگتا اکی کو اس کی ایک دوست ملتی ہے جو اسے سنگاپور میں ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے کہتی ہے اکی کو وہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے لیکن اسے وہاں دو سال کے لیے جانا پڑے گا تو وہ کہتی ہے میں سوچ کر بتاؤں گی جب وہ کنٹارو سے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرتی ہے تو کنٹارو منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس خود کا پروجیکٹ ہے اور انہیں بچے کو بھی پالنا ہے اگلی صبح کنٹارو خود کو نیوز میں دیکھتا ہے کیونکہ اس کا باپ ایچی سب سے دھوکہ کر کے ان کے پیسے لے کر بھاگ گیا ہوتا ہے کومیونٹی کے پریگننٹ میلز اس سے اپنے پیسے مانگتے ہیں اور نیوز والے اس کے آفیس اور گھر کے باہر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کنٹارو کو گھر پر ہی رہنا پڑتا ہے کنٹارو کی مدد کرنے کے لیے میا جی اس کے پاس آتا ہے جو اسے کچھ سامان دیتا ہے میا جی اسے ہنسلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہے تمہارا باپ برا ہے لیکن تم اچھے ہو اور تم ایک اچھے انسان کو جرم دوگے ٹوموکو بھی اس کی مدد کے لیے وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایچی ان پیسوں کا جوا کھیلے گا اتنی بات سن کر کنٹارو کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس کی تلاش کے لیے وہاں چلا جاتا ہے اکی اور ٹوموکو آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹارو کو ایک وین میں ایچی مل جاتا ہے ایچی اسے سارے پیسے واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بچپن میں تمہیں چھوڑ کر جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا لیکن تم اپنے بچے کی اچھے سے دیکھ بھال کرنا اور کنٹارو وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن اکی کہتی ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے سنگاپور جا رہی ہے اور وہ ٹائم نکال کر اپنے بچے سے ملنے آتی رہے گی کنٹارو کو اس کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا لیکن وہ مان جاتا ہے کمپنی والے ایچی کی وجہ سے کنٹارو کو کیمپین سے ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پریس کانفرنس بلا کر کنٹارو ساری چیزوں پر اپنی صفائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایچی سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہاں ایک پریس ریپورٹر کنٹارو سے ٹیڑا سوال پوچھتا ہے اور ایک باپ کی ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے تو کنٹارو اس پر بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح کے سوالوں کی وجہ سے ہی پریگنٹ میلز سماج کو فیس نہیں کر پاتے اور انہیں گلت راستہ اپنانا پڑتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے لیکن اسے چکر آ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اکی ائرپورٹ پر بیٹھ کر اس کا انٹرویو دیکھتی ہے اور جب اسے اس کی طبیعت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اپنی فلائٹ چھوڑ کر کنٹارو کے پاس چلی جاتی ہے ٹوموکو بھی ایچی کے پاس جاتی ہے اور اسے ساتھ لے کر ہوسپٹل آ جاتی ہے کافی مشکل آپریشن کے بعد کنٹارو ایک بچے کو جنم دیتا ہے ایچی ان کی تصویر کھیچتا ہے اور رونے لگتا ہے کیونکہ اس نے بھی ایسی ہی تصویر کھچوائی ہوتی ہے پھر کنٹارو اور اکی سنگاپور میں چلے جاتے ہیں اور وہ اکی کے ساتھ کچھ مہینوں کے لیے وہی پر رہیں گے وہ دونوں باری باری سے اپنا کام کر کے اپنے بچے کو پالنے کا فیصلہ کرتے ہیں جس میں وہ اپنے دوستوں اور رشتداروں کی مدد بھی لیں گے اور اسی طرح وہ اپنے خود کے طریقوں سے اس بچے کو پالنے لگتے ہیں کنٹارو کی کہانی سے کافی میلز انسپائر ہوتے ہیں جو سماج میں ڈر کر نہیں بلکہ کھل کر رہنا چاہتے ہیں جن کی خبر ٹی وی پر بھی دکھائی جاتی ہے اب لڑکیاں ٹرین میں پرینگنٹ میلز کو اپنی سیٹ دینے لگتی ہیں اور ان کی عزت کرنے لگتی ہیں پھر ایک دن کنٹارو اکی کو اپنے کریئر پر دھیان دینے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اکی کی ماں اپنے سپنے پورے نہیں کر سکی تھی تو وہ اکی کو اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے کہتا ہے کنٹارو بچے کو لے کر واپس آ جاتا ہے اور اکیلے ہی اس کی پرورش کرنے لگتا ہے اکی بھی اکثر اس سے ملنے کا وعدہ کرتی ہے کنٹارو کو خود پر گرو ہوتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا بچہ ایک اچھا انسان بنے گا جو ان کی موڈرن فیملی میں بڑا ہوگا اور یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں